اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی قوم بلکہ کوئی بھی چیز جو فائدہ نہیں دیتی اسے باقی نہیں رکھا جاتا اسے برباد کر دیا جاتا ہے اسے ڈسٹروئی کر دیا جاتا ہے قوم دنیا اسے قبول نہیں کر دی اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اسے محفوظ کیا جاتا ہے اسے زمین میں طاقت دی جاتی ہے تمکنت دی جاتی ہے قوت دی جاتی ہے اور جو فائدہ نہیں پہنچاتی اسے ختم ہو جانا ہی اس کا حق ہے مثال سے سمجھیں آپ نے بسکٹ کی پاکٹ خریدی اور بسکٹ کے پاکٹ خرید کر لائے آپ نے بسکٹ کھا لیے اور پاکٹ آپ سمحال کر نہیں رکھیں گے اس پلاسٹک کے کور کو آپ بیرو میں نہیں رکھیں گے اس پلاسٹک کی جگہ ہے گھچ رازہ اس پلاسٹک کے اس کور کو آپ ربش بنا کر پھیک دیں گے ایسا آپ نے کیوں کیا آپ نے اس لیے کیا کہ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کا فائدہ تھا وہ علماریوں میں سجی تھی جب تک اس کا فائدہ تھا وہ شوکیس میں پڑی تھی جب تک وہ بسکٹ کو گھیرے ہوئے تھی اس وقت اس کی ضرورت تھی جب تک بسکٹ موجود تھے چاہے آردھے آپ نے کھا لیے ہو لیکن اس کور کی ضرورت تھی آپ نے اسی کور سے ان بسکٹ کو لپیٹ کر رکھا اس کی حفاظت کی لیکن جب سارے بسکٹ آپ نے استعمال کر لیے یا ان بسکٹ کو اس سے اچھے ڈبے میں آپ نے رکھ لیا تو اب اس پرنی کی اس کور کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ تھما کر اسے اپنے جیب میں نہیں رکھتے آپ اسے علماری میں نہیں رکھتے آپ اسے کچرہ دان میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کا نفع ختم ہو گیا ایسے ہی ہوتا ہے اس کا نفع ختم ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جس کا نفع ختم ہو جاتا ہے اسے باقی نہیں رکھا جاتا اسے بسٹرائی کر دیا جاتا ہے اسے ریسیکل میں ڈال دیا جائے گا یا اسے جلا کر ختم کر دیا جائے گا اسے باقی رکھنا بوجھ ہے اسے باقی رکھنا بوجھ ہے ہم ایسے سمام چیزوں کو گھر سے نکال کر باہر ڈال دیتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن کباڑی والا جو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو لیتا ہے اس کے لیے اس میں فائدہ ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو لے جاتا ہے اور بیچتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ معلوم ہمیں ہوا کہ سنت یہ ہے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس میں نفع ہوتا ہے اسے ڈسٹرائیب نہیں کیا جاتا جس میں نفع نہیں ہوتا ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے اس کے پاسٹ کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پلاسٹک تو یہ چیز تھی جس نے میرے بسکٹوں کی حفاظت کی تھی اس لیے اس کو مقدس بنائیں گے اس لیے اس کو میں عزت دوک دے کر اپنے کبورڈ میں رکھوں گا کہ اس نے میرے بسکٹوں کی حفاظت کی یہ کوئی انسان نہیں کرتا پاسٹ میں اس کا نفع تھا تھا اب اس کا نفع نہیں ہے نہیں ہے اس لیے اس کو پھیک دیا جاتا ہے میرے بھائیو میں آپ کو کسا نہیں سنا رہا میں آپ کو مثال نہیں دے رہا اس پوری مثال کو آدھ امت مسلمہ پر آدھ منتبہ کریں اس امت کا پاسٹ نرالہ تھا اس امت کا پاسٹ خوبصورت تھا یہ وہ قوم تھی جس کی بات سن کر لوگ تھر تھر کامتے تھے یہ وہ قوم تھی جس کے امیر المؤمنین کا نام سن کر قیسر و قسرہ کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی ہمارا پاسٹ بڑا سا بردست تھا لیکن اس پاسٹ سے ہم اپنے پرزنٹ میں کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم اب لوگوں کو نفع نہ پہنچائیں کہ اسرائیل کے اندر یہودی آباد ہیں وہ یہودی بلکل تھوڑے ہیں پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ریشیو کے حساب سے دیکھیں تو وہ پوائنٹ ون پر بھی نہیں آئیں گے اتنی چھوٹی عام کے سپورٹ کے لیے پورا ویسٹ کھڑا ہوا ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کھڑے ہوئے ہیں اور جن کی طرف ہم مسلمان سمجھ کر جن ملکوں کی طرف ہم للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ملک سپورٹ کرے گا یہ ملک ساتھ دے گا یہ ملک ساتھ دے گا کوئی ساتھ نہیں دے رہا آخر وجہ کیا ہے آپ نے کبھی سوچا اس زاویر کی طرف آپ توجہ دی ہیں کہ آخر ان تھوڑے لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ پوری دنیا سامنے کیوں آ رہی ہے اور فلسطین کے اندر بچے کٹ رہے ہوتے ہیں جن کے سر دھڑ سے جدا ہو کر پڑے ہوئے ہیں تب بھی دنیا کے دل اتنے پھتر ہو چکے ہیں کہ ان کی طرف سپورٹ کرنے کا من نہیں بنتا اس کی وجہ کیا ہے آپ نے کبھی سوچا اس کی وجہ واحد یہی ہے کہ یہودی قوم نے اپنے نفع کو دنیا کے سامنے رکھ دیا اس نے اتنی مہنت کی اس نے اتنی جد و جہد کی اپنے آنکھ کو اتنا بنایا لوگوں کی ضروریات کو فنفل کرنے کے لیے اپنے آنکھ کو اتنا تیار کیا کہ اب لوگوں کو ان کی ضرورت بن گئی اگر وہ ختم ہوں گے دنیا کی ایکنامکس پر مار پڑے گا وہ ختم ہوں گے دنیا کی ٹکنالوجی پر مار پڑے گا وہ ختم ہوں گے دنیا کی سائبر سیکیورٹی پر مار پڑے گا اتنی سارے نفع کو انہوں نے جنریٹ کیا جس کی وجہ سے پوری دنیا ان کی حفاظت کرنے پر مجبور ہے اور مسلمان قوم ایسا کوئی نفع نہیں دے رہی ہے جس کی وجہ سے دنیا اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی یہ اللہ کی سنت یہ نہیں بدلے گی یہ نہیں بدلے گی آپ نفع پہنچائیں آپ کسی بھی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں لوگ کچھ کچھ کر آپ کے پاس آئیں آپ ہمالیہ کے کوچوٹی پر بیٹھ جائیں لوگ بھونتے ہوئے آپ تک پہن جائیں گے کیونکہ آپ کے اندر نفع ہے کیونکہ لوگوں کی ضروریات آپ سے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے کیونکہ دوسرے قوموں کو تمہاری حاجت ہے اور تمہارے اندر کوئی نفع نہیں ہے اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ ایسے چیز باقی نہیں رہتی آیت کریمہ کہتا ہے آیت کریمہ کہتی ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَضْحَبُ جُفَاعَا جو جھاگ ہوتا ہے جو گوڑا کچھلا ہوتا ہے وہ گوڑ کر فنا ہو جاتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاس اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے فَيَمْكُسُ فِيَلْعَرْضِ وہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے اسے زمین میں قوت مل جاتی اسے لوگ حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں خود حفاظت نہ بھی کرے تو اطراف و اقناف والے لوگ اس کی حفاظت کرنے کے لئے آ جائیں گے اس کے سپورٹ کے لئے آ جائیں گے قَزَعَلِقَيَزْرِبُ اللَّهُ الْمِسَالِ یہ اللہ کی مثالیں ہیں اللہ ان مثالوں سے اپنی سنت سمجھا رہے ہیں اور میرے بھائیوں ہم اپنے پاسٹ پر گھمن کی ہوئے بیٹھیں ہماری قوم آٹھ سو سال حکومت کی تھی ہمارے قوم میں انہوں تھے یہ تھے یہ بزرگ تھے یہ بزرگ تھے اتنے ماہر تھے اتنے بڑے ولی تھے اتنے بڑے فلانے تھے ہمارے پاس دنیا کے ضرورت کس انداز سے متعلق ہے